منصورہ میں مذہبی جماعتوں کا سربراہی اجلاس متحدہ مجلس عمل کی بحالی کا فیصلہ جماعت اسلامی کہتے ہیں باقاعدہ اعلان دسمبر میں کریں گے رپورٹ کرے ہیں محمد حیدر گفور ملکی سیاست میں نئی حل چل منصورہ بنا سیاسی اتحاد کا مرکز مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس سراج الحق مولانا فضل الرحمن پیر اجاز حاشمی پروفیسر ساجد میر لیاقت بلوچ اور اکرم درانی کی شرکت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں متحدہ مجلس عمل کا اتحاد بن چکا باقاعدہ اعلان دسمبر میں کریں گے پاکستان سماجی اور معاشی مشکلات کا شکار ہے تمام مسائل کا حل میرٹ اور قانون میں ہے پاکستان اس وقت جن مشکلات سے دو چار ہے وہ معاشی مشکلات بھی ہے سماجی مشکلات بھی ہے بین الاقوامی دباؤ بھی ہے ان تمام مسائل کا حل اس ملک میں میرٹ قانون اور عین کی حکمرانی ہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ متحدہ مجلس عمل کی سٹرنگ کمیٹی نے جو تجویز دی اس پر عمل کریں گے اور نئی سیف بندیوں سے واضح پیغام دیں گے ایک نیا ٹاسک ہم نے کچھ اور اشیوز کو تیہ کرنے کے لیے سٹرنگ کمیٹی کو دیا ہے اس حوالے سے سٹرنگ کمیٹی میں دستور بر قرار رہے گی اور وہ اگلے اجلاس تک ان امور کے بارے میں اپنی سفارشات اور تجویز مرتب کریں گے سنبر کے وسط میں شاہ عویس نورانی کی میز بانی میں جلاس ہوگا جس میں متحدہ مجلس عمل کی بحالی کا واضح اعلان کیا جائے گا کیمرامین عبدالرافع کے ساتھ محمد حیدر غفور لاہور نیوز